اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایسے بارہ خطرناک ہتیاروں کے بارے میں بات کریں گے جو انڈیا کے لیے بھی چیلنج ہے اور انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے ان بارہ ہتیاروں کے بارے میں ضرور سوچے گا یعنی انڈیا کو پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے ان بارہ ڈیڈلی ویپنز کے بارے میں توڑ ضرور نکالنا پڑے گا ورنہ یہ ویپنز بھارت کے لیے بہت بڑا دردے سر بنے رہیں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو لینٹھی ہونے کی وجہ سے دو حصوں پر مشتمل ہے سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ نمبر ون پر جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے جو کہ پاکستان اور چین کا مشترکہ پروگرام ہے اب جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک تھری آنے والا ہے تو یہ اور بھی پاورفل ہو جائے گا اور یقین مانے تھنڈر صاحب کا بلوک تھری آپ سب کو حیران کرنے والا ہے جسٹ ویٹ تھنڈر کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس پر بہت سی ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں نمبر ٹو پر ہے سیم سپادا ٹو تھاؤزنڈ سپادا ٹو تھاؤزنڈ سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم ہے یعنی یہ سسٹم فضائی دفعہ کے لیے کام کرتا ہے یہ سسٹم لو ایلٹیچوڈ سے میڈیم تک پاکستان کے فضاء کی حفاظت کرتا ہے یعنی یہ میڈیم فلائنگ اور لو فلائنگ جتنے بھی تھریٹس ہوں گے یہ ان سب کو کاؤنٹر کرے گا چاہے وہ ڈرون ہو ہیلیکاپٹر ہو یا کوئی تیارہ ہو یہ سسٹم اسے واپس نہیں جانے دے گا آپ کو بتا دیں کہ یہ سسٹم دن رات اور ہر قسمی موسم میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی مزائل کی رینج پچیس کلومیٹر تک ہے اور یہ انکمنگ پروجیکٹائلز کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس سسٹم کے ساتھ تھریڈی ریڈار لگا ہوتا ہے جس کی رینج ساٹھ کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ ریڈار ایک وقت میں سو ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے دوستو یہی نہیں یہ ریڈار الیکٹرونک کاؤنٹر میجر کو بھی ریزیسٹ کرتا ہے مطلب اگر کوئی تیارہ اس ریڈار کو جیم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنا ٹائم ہی ضائع کرے گا یعنی اسے جیم کرنا مشکل ہے جیمر کیسے کام کرتا ہے میں پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں دوستو اس سسٹم میں جو مسائل یوز ہوتا ہے اس کا نام ایسپائیڈ 2000 ہے اس مسائل کی سپیڈ میک 3.7 ہے یعنی اس کے مسائل کی سپیڈ 4520 کلومیٹر پر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سسٹم روڈ موبائل اور انر آپریبل بھی ہے یعنی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان ہے اس سسٹم کو ٹرک، ٹرین اور سی ون تھرٹی سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے یہ سسٹم ڈیٹیکشن سینٹر، فائرنگ سیکشن اور مسائل لانچرز پر مشتمل ہوتا ہے یہ ہی نہیں یہ سسٹم 10 کلومیٹر کے ریڈیوز میں دوسری دس ویری شورٹ رینج ایر ڈیفینس سسٹم سے بھی کوارڈینیٹ کر سکتا ہے مطلب اگر اس کے ریڈار نے ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کیا ہے تو یہ ساری انفو ان دوسرے چھوٹے ایر ڈیفینس سسٹم کو بھی دے گا گائز یہ پورا سسٹم ایک ڈیٹیکشن سینٹر اور دو یا چار فائرنگ سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر سیکشن دو مسائل لانچر پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر مسائل لانچر میں چھے ایسپائیڈ 2000 مسائل ریڈی ٹو فائر ہوتے ہیں گائز یہ سسٹم اٹلی کا بنایا ہوا ہے اور پاکستان اس سسٹم کے دس بیٹریز خرید چکا ہے جو کہ دوہزار تیرہ میں پاکستان کو ڈیلیور ہوئی تھی اور یہ تقریباً سات سو پچاس ایسپائیڈ 2000 میزلز بنتے ہیں تو انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے سے پہلے اس سسٹم کو کبھی بھی اگنور نہیں کرے گا دوستو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے لو فلائنگ اور میڈیم رینج ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی لیکن لانگ رینج ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ایچ کیو نائن یا ایف ڈی ٹو تھاؤزنڈ ہے جو کہ لانگ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم ہے ایچ کیو نائن پاکستان کے ان ہتیاروں میں شامل ہے جو جنگ کے دوران اچانک نکل کر سامنے آئیں گے کیونکہ چین کے بنائے ہوئے اس سسٹم کو پاکستان نے اوفیشلی کبھی بھی ظاہر نہیں کیا لیکن پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے یہ سسٹم خریدنے کی بات کی تھی جس کے بعد کافی عرصہ خاموشی چھائی رہی اور پھر اچانک اس سسٹم کی پاکستان میں موجودگی کا شور ہوا اور کچھ تصاویر بھی لیک ہوئیں جو کہ انٹرنیٹ پر گردش کرتی رہیں دفاعی حلقوں کا بھی کہنا ہے کہ یہ سسٹم خاموشی سے پاکستان پہنچ گیا ہے نو ڈاؤٹ کہ پاکستان اور چین نے ایسے بہت سے خاموش معاہدے کی ہوئے ہیں ایچ کیو نائن کی پاکستان میں موجودگی انڈیا کے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس کے ورزنز کی آپریشنل رینج دو سو کلومیٹر سے لے کر تین سو کلومیٹر تک ہے یعنی کل ملا کر یہ سسٹم تین سو کلومیٹر تک کے رینج والے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اور اس کے مزائل کی سپیڈ میک فور پائنٹ ٹو ہے یہ سسٹم ریشیا کے ایس تھری ہنڈرڈ اور امریکن پیٹرٹ سسٹم کے مترادیف ہے اس سسٹم کی ایک بیٹری میں ایک سرچ ریڈار ایک ٹریکنگ ریڈار ایک ڈیزل جنریٹر ٹرک آٹھ ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچرز اور ہر ایریکٹر لانچر میں چار مزائل ہوتے ہیں یعنی اس سسٹم کی ایک بیٹری یا کمپنی ایک وقت میں 32 مزائل ریڈی ٹو فائر کر سکتی ہے تو اس سسٹم کے پاکستان میں ہوتے ہوئے انڈیا کے ہائی فلائنگ ٹارگٹ کو سوچنا پڑے گا دوستو ہم نے فضاء میں رہتے ہوئے فضائی دفعہ کی بات کر لی زمین پر رہتے ہوئے فضائی ٹارگٹ کو گرانے والے ہتیار کی بات کر لی اب میں جس ہتیار کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ سمندر میں رہتے ہوئے فضائی دفعہ بھی کر سکتا ہے سمندر میں رہتے ہوئے سمندر کا دفعہ بھی کر سکتا ہے اور سمندر میں رہتے ہوئے زمینی ٹارگٹ کو بھی تباہ کر سکتا ہے یعنی سرفیس ٹو سرفیس ہٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور یہی نہیں یہ ڈیڈلی ویپن سمندر کے نیچے یعنی سب میرین کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے میں بات کر رہا ہوں F-22P فریگٹ کی جسے پاکستانی زبان میں ظلفکار کلاس فریگٹ کہتے ہیں پاکستان نے اس زبردست ہتیار کا نام ہمارے پیارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے نام پر رکھا ہے اور جس ہتیار کا نام ظلفکار ہو وہ کیوں نہ دشمن کی صفے چیرے پچھلی دو دہائیوں میں پاک نیوی نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا ہے اور مزید کرتی جا رہی ہے اس قسم کی چار فریگٹ پاکستان نے چین سے خریدی تھی جن کی ٹوٹل کاسٹ 750 ملین ڈالر تھی اس فریگٹ کی سپیڈ 54 کلومیٹر پر آ رہا ہے رینج 7400 کلومیٹر ہے اس فریگٹ میں ائر اور سرفس سرچ ریڈار نیویگیشن ریڈار حل ماؤنٹڈ سونار سسٹم فائر کنٹرول ریڈار ریڈار وارننگ ریسیور جیمرز ڈی کوئی فلیرز چیف لانچرز ایک 76.2 ایم ایم کیلیبر کی ایک ای وان سیونٹی سکس مین گن دو کلوز ان ویپن سسٹم ٹائپ سیون تھرٹی بی آٹھ سرفس ٹو ایر مزائل جو کہ ایف ایم نائنٹی این ہے آٹھ سرفس ٹو سرفس مزائل چھے ٹورپیڈوز جو کہ پانی کے اندر لانچ ہوتی ہیں اور سطح سمندر اور سمندر کے نیچے ٹارگٹ کو یعنی سب میرین کو ہٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ بارہ انٹی سب میرین راکٹس اس میں لگے ہوتے ہیں اور یہ ایک ہیلیکاپٹر بھی کیری کر سکتی ہے یقیناً انڈیا کو سمندر کی طرف سے زلفکار کا سامنا کرنا پڑے گا سو انڈیا نے پاکستان سے پنگا لینے سے پہلے اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 6 سپتمبر 2014 میں القاعدہ نے پی این ایس زلفکار کو حاصل کرنے کے لیے اٹیک کیا تھا دہشتگردوں کا مقصد یہ تھا کہ پی این ایس زلفکار کیپچر کر کے اریبین سی میں یو ایس نیوی شپس پر حملہ کیا جائے لیکن یہ اٹیک ناکام ہوا جس میں سارے دہشتگرد مارے گئے اس ٹاپک پر پھر کسی دن ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا نمبر 5 پر موجود ہے شاہین 3 بیلیسٹرک مزائل شاہین 3 پاکستان کا میڈیم رینج بیلیسٹرک مزائل ہے جو انڈیا تو دور بلکہ اسرائیل سمیت کئی ممالک تک پہنچ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیشک آفیشلز اس کی رینج دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک ہی بتاتے ہیں لیکن ایک محتاط اندازہ کے مطابق اس کی ایفیکٹیو رینج پینتالیس سو سے پانچ ہزار کلومیٹر تک ہے دوستو یاد رہے اگر انڈیا اتنا بڑا ملک نہ ہوتا اور نیکو بار آئی لینڈ انڈیا کا اہم جزیرہ نہ ہوتا تو پاکستان نے اس مزائل کی رینج دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر بھی نہیں بتانی تھی چونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے یہ سب کو پتا ہے اور اگر ہم اس کی حدود سے باہر کے رینج والے ویپنز شو آف کروانے لگ گئے تو دنیا کے ٹھیکے داروں کو تکلیف ہوگی اور پاکستان پر پابندی لگ جائے گی ابھی ہمارے پاس جواز ہے کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے اور ہم اپنے دفاع میں یہ ہتیار بناتے ہیں شاہین تھری کی سپیڈ میک ایٹین ہے یعنی یہ مسائل ایک گھنٹے میں بائیس ہزار دو سو چھبیس کلومیٹر کی سپیڈ سے پرواز کرتا ہے یاد رہے ابھی ریسنٹلی پاکستان نے شاہین تھری کا تجربہ کیا ہے اور اس سے پہلے بھی دوہزار پندرہ میں پاکستان اس کا ٹیسٹ کر چکا ہے دوبارہ پاکستان نے اس کا ٹیسٹ کیوں کیا ہم اس پر بھی ویڈیو بنا چکے ہیں ضرور دیکھئے گا دوستو گوری تھری پروجیکٹ کو ختم کر کے شاہین تھری پروگرام کیوں شروع کیا گیا اس پر بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں وہ بھی ضرور دیکھئے گا سو شاہین تھری کے ہوتے ہوئے انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اگر سوچا تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وائٹ فالکن کے نشانے پر انڈیا کا ہر شہر ہے سکس پر ہے خالد کلاس سب میرین پاکستان کی سب میرین انڈیا کی نیوی کے لیے ہمیشہ سے ڈراؤنا خواب ہی رہی ہے کیونکہ سب میرین ہمیشہ بڑا شکار کھیلتی ہے اور جب پاکستان کی سب میرینز کی بات ہو تو دشمن کے ائرکرافٹ کیریئر اس کا پہلا حدف ہوں گے پی این ایس خالد ڈیزل الیکٹرک فاسٹ اٹیک سب میرین ہے جس کی سپیڈ 22 کلومیٹر پر آ رہا ہے اور رینج 13700 کلومیٹر ہے اور یہ 150 دن تک سمندر میں رہ سکتی ہے مطلب یہ اگر اپنے بیس کو چھوڑے تو یہ 150 دن تک سمندر کی کسی گہرائی میں یا گشت کرتے ہوئے 150 دن تک رہ سکتی ہے اس کے عملے کی تعداد 40 تک ہوتی ہے الیکٹرونک وارفیر میں یہ دشمن کے کمیونکیشن انٹرسپٹ کر سکتی ہے اور خود اس کو انٹرسپٹ کرنا بہت مشکل ہے ٹارپیڈو میں اس کے پاس لیٹسٹ سیہک مارڈ 4 ٹارپیڈو ہے جس کی رینج 50 کلومیٹر سے زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ سٹون فش مائنز بھی لگا سکتی ہے اور انٹی شپ مزائل اور کروز مزائل بھی فائر کر سکتی ہے کروز مزائل میں اس سم میرین کے پاس بابر تھری مزائل ہوتے ہیں جو کہ کنونشنل اور نیکلر وار ہیڈ بھی لے جا سکتے ہیں بابر تھری مزائل کی آپریشنل رینج 450 کلومیٹر ہے اس طرح یہ سم میرین دشمن کی نظر میں بہت زیادہ خطرناک ہے دوستو جب پاکستان نے یہ سم میرین پاک نیوی کے بیڑے میں شامل کی تھی تب انڈین نیول چیف شوشیل کمار نے ایک فکرہ کہا تھا وہ یہ کہ خالد نے انڈیا پر سبقت حاصل کر لی ہے دوستو یاد رہے ابھی حال ہی میں پاکستان نے اس سم میرین کو ترکی سے اپگریڈ کروایا ہے سو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں اسی ٹاپک کے دوسرے پارٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ